مسجدوں سے سپیکر اتار لیے جاتے ہیں لیکن یہ ساتھ چیز نہیں بتائی جاتی کہ اگر مسجدوں سے اتروا دی جاتے ہیں تو ابھی ویڈیو ہم میں سوشل میڈیا نہیں مینسٹری میڈیا پہ یہ میں ویڈیو دیکھ رہا تھا نیوز دیکھ رہا تھا کہ انہی وہ جو یوگی جی ہیں انہی کے ایڈیا میں مندروں سے بھی سپیکر ہٹائے جارہے ہیں سب سے اچھا جو مذہب کارڈ کیا ہے وہ کیا ہے پاکستان آرمی نے تو کہتے ہیں اس کے بعد پوری قوم کو انہوں نے ماشاء اللہ لولی پاپ دیا گزوائی ہند کا پوری قوم کو انہوں نے دیا لولی پاپ کہتے ہیں شہادت کا پوری انہوں نے قوم کو لولی پاپ دیا جی ہم کشمیر فتا کریں گے پچھلے چھے اتر سالوں کے اندر اللہ بچائے ایسے اسلام اور ایسے دین سے ٹھیک ہے اس سے بہتر ہم سیکلری اچھے ہیں پھر ٹھیک ہے اگر دین ایسے ہے نا تو پھر ہم لا دین اچھے ہیں ٹھیک ہو گیا اس فار اس ایڈوکیشن کی اگر میں بات کروں اپنی فیلڈ کی بات کروں تو انڈیا کا ایڈوکیشن is one of the best ایڈوکیشن سسٹم in the world ٹھیک ہو گیا not only in ایشیا بلکہ پوری دنیا پوری دنیا کے اندر ان کا بہت اچھا اور well placed ایڈوکیشن سسٹم ہے وہاں اور دوسرے نمبر پہ ان کا آئی ٹی سیکٹر دیکھ لیں ان کا ایڈوکیشن سیکٹر دیکھ لیں ان کا میڈیکل سیکٹر دیکھ لیں یہ ایڈوکیشن میں اگر یہی ایک سوال کرتا ہوں کوئی ایک فیلڈ بتا دیں مطلب آپ تو لیکچرہ آ رہے ہیں شاید میرے سے شاید میرے سے زیادہ جانتے ہوں کہ کوئی ایک فیلڈ جس میں پاکستان انڈیا سے آگیا کوئی ایک ہم software update کرنے میں ان سے آگے ہیں بے شک بناتے وہ ہیں کون سا software اچھا بناتے وہ ہیں update ہم کرتے ہیں update کسی نے بھی کروانا وہ ہمارے پاس آئے گا تو اس میں جی ہم آگے ہیں ہم اپنے لوگوں کا software update کرتے ہیں وہ بس اکات ہی ان کی اتنی ہے تو پھر اوڑ کیا کر سکتے ہیں کیا ہوا وہ ایٹم کدھر گئے وہ نمبر ون کدھر گئی وہ جے ایف تھندر میں نے چاٹنے ہیں میں نے جھولے لینے ہیں ٹھیک ہے میں نے اپنی کہتے ہیں girlfriend کو بٹھا کے سہرے گرانی ہے وہ کس لیے بنائے ہیں مجھے بتائیں کہ کتنی کے publication یا books ہیں جو پچھلے 10-15 سال میں پاکستان سے لکھی گئی ہیں جو انٹرنیشنل لیول پر پڑھائی گئی ہیں انٹرنیشنل لیول پر پڑھائی کی چھوڑ دیں آپ یہ بتا دیں کہ لکھی کتنی گئی ہیں انڈیان آخرز اٹھا کے دیکھیں کہ پوری دنیا کے اندر اس ٹائم جو آپ کے پاکستان کے جتنے ڈاکٹرز ہیں وہ کون سی کتابیں پڑھ کے ڈاکٹر بنتے ہیں انڈیا کا جو 76 years کا جو تنیور ہے وہ 50-60% مارشل لاہ میں نہیں گزرا ٹھیک ہے ان کی democratic government جو ہے وہ in place رہی ہے ان کا جو bureaucratic framework ہے ٹھیک ہے وہ بہت اچھا well in place اور وہ کام بھی کرتا ہے ٹھیک ہے وہ نیلی بتی لگا کے گھومتے نہیں ہیں کہ ہم CSP ہیں CSP ہیں وہ پھر کام بھی کرتے ہیں اور وہ کام نظر آتا ہے اور وہ performance آپ کے سامنے ہے وہ image ہی ہے کہ جو انہوں نے جھوٹ بولنے ہیں وہ کر کے پھر اب دکھائیں جو انہوں نے لوگوں کو lollipop دیئے تھے ٹھیک ہے وہ پھر اب کر کے دکھائیں performance دیں جب ہر چیز آپ کے ہاتھ میں ہے politician سارے dummy ہیں ٹھیک ہے سارے چور کے بچے ہیں ہر چیز آپ پیچھے سے control کرتے ہو دیکھیں میری بات سنیں freedom of speech کہیں نہ کہیں آپ بھڑھ رہی ہے پاکستان freedom of speech ہمیں 9 مہی والے دن نظر آگی تھی جتنی freedom of speech یہاں پہ ہے تو آپ جیسے بول رہے ہیں جیسے آپ نے openly بات کیا اس کی reason کہ آپ سمجھتے ہیں آپ کے خیال سے مطلب یہ ہے کہ دیکھیں اتنے لوگوں کی جانے گئیں 1947 میں اور اسے پہلے ایک proper تحریک چلائی گئی دو قومی نظریہ اور یہ ساری چیزیں کی گئیں آج اگر 2023 میں بھی بیٹھ کے میں یا آپ یہ بات کریں گے بھائی وہ مقصد پورا نہیں ہوا تو آپ کو نہیں لگتا کہ مطلب یہ سوچنے والی بات ہے ہمارے لیے اور خاص طور پر آپ نے بولا کہ religious freedom ہونی چاہیے no doubt وہ ہر دنیا کے ہرے country میں ہونی چاہیے لیکن جو پاکستان میں ایک میڈیا پر خاص طور پر بتایا جاتا ہے کہ بھائی بہت شکر ہے کہ ہم یہاں پہ آگے وہاں پہ مسلمانوں کو ملہب اس طریقے سے ازادی نہیں ہیں مسجدوں سے سپیکر اتار لیے جاتے ہیں لیکن یہ ساتھ چیز نہیں بتائی جاتی کہ اگر مسجدوں سے اتروا دی جاتے ہیں تو بھی ویڈیو ہم میں سوشل میڈیا نہیں مین سٹری میڈیا پہ یہ میں ویڈیو دیکھ رہا تھا نیوز دیکھ رہا تھا کہ انہی وہ جو یوکی جی ہیں انہی کے ایڈیا میں مندروں سے بھی سپیکر ہٹائے جا رہے ہیں ملہب ایک اب انونس کر دیا گیا ہے کہ آپ یہاں پہ کسی بھی جگہ پہ لاؤڈ سپیکر نہیں یوز کریں گے اب ہمارے میڈیا پہ یہ کہہ دیا جائے گا کہ بھائی وہ مسجدوں سے یہ دیکھیں سپیکر ہٹا دیا کہ یہ بات نہیں بتائی جاتی کہ مندروں سے بھی یا گردوارے سے بھی یا سب جگہ سے یہ ہٹائے جا رہے ہیں اور ہمارے یہاں کی جو منورٹیز ہے اس کے آپ مجھے بتا دیں پورے لاہور میں کوئی ایک آپ اس طریقے سے بتائیں کہ بھائی یہ دیکھیں یہاں پہ یہ مندر ہے بڑے اچھے طریقے سے پرفارمیس جہاں تک منورٹیز کی بات ہے پاکستان کے اندر اور جہاں تک میرا ایک لیمیٹڈ سا نالج ہے ان کی سیچویشن جو ہے اس کمپیرڈ ٹو انڈیا it is فار بیٹر کیونکہ اگر انڈیا کے اندر آپ دیکھیں تو ان کی وہ جو سیون سیسٹر سٹیٹس ہیں وہاں پہ پچھلے چھے ماہ سے دنگے فساد چل رہے ہیں اور تقریباً سیچویشن سیول وار والی ہے یہ جو کوکی ٹرائبز ہیں سارے ناغا لینڈ ناغا لینڈ ہاں جی اور وہ جو کوکی ٹرائبز ہیں سارے وہاں پہ ریلیجیس پوائنٹ آف یو سے یہ ایشیوز نہیں چل رہے میرے ریلیجیس پوائنٹ آف یو سے ہی چل رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جتنے بھی فسادات ہیں ریلیجیس ایک میجر جو ہے وہ ایلیمنٹ ہوتا ہے کسی بھی کانفلکٹ کے اندر خاص طور پر یہ ہمارا جو ساؤتیس ایشیا والا ریجن ہے اور ازل سے آپ دیکھ لیں کہ ریلیجن کو یوز کیا گیا اور کیش کیا گیا یوز کیا گیا نو ڈوٹیس میں کوئی شک نہیں چاہے وہ نائنٹین فورٹی سیون ہو یا جو بھی ملک ٹائم ہو پاکستان میں ابھی بھی آپ کو نہیں لگتا یہاں پہ بھی یوز کیا جاتا ہے جو ہے وہ ہوتے رہتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ریاست جو ہے وہ اس چیز کو سپورٹ کر رہی ہے یا ریاست اس کے پیچھے ہے وہ ایک انڈویجول لیول پر کچھ ایکسٹریمیس لوگ ہیں وہ اگر نکل کے جذبات کے اندر آ کے ٹھیک ہے کہتے ہیں یہ غستاخی جو ناموسے رسالت یہ سارا معاملہ دھوتا ہے اس طرح کے کافی کیسز آئے ہیں کہ کسی بندے کو پکڑا اور اس کو ٹانگ دیا فوری طور پر جو پبلک ہے جج جیوری اور ایکزیکیوشنر بن کے اور اس کے بعد بتا گیا چلا کہ وہ کسی قسم کی کوئی دشمنی تھی اس چکڑ کے اندر یہ کیس بنا کے کلین چٹ مل جاتی ہے تین سو دو کی لوگوں کو اور وہ انہوں نے یہ سارا کام کر دیا تو یہ ایمیج نہیں پاکستان کا حراب ہوتا ہے اویسلی پاکستان کا ایمیج خراب ہوتا ہے دنیا کے کسی بھی ملک میں یہ ہوگا ان کا یہ ایمیج خراب ہوگا یہ ایک انڈویجوال ایکٹ ہے یہاں ایک سپیسیفک گروپ آف پیپل ہیں یہاں جو ایکسٹریمسٹ ہیں یہاں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ لوگ اس چیز کو غلط استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے میس یوز کرتے ہیں اس لوگ کو پکڑ کے اور ایک بندے کو مار کے کہہ دیا کس نے گستاکی کی ہے جی آپ کوٹ گئے آپ نے پروف کیا آپ کا ٹرائل چلا آپ نے تمام حجتیں تمام کی آپ نے نہیں کی آپ نے فوراں اسے موقع پر بکڑا بٹے کے اندر اس کو آگے لگائی اور آپ نے کہا دیا اس نے قرآن مجید جلایا تھا اور وہاں پہ سارا معاملہ ختم ہو گیا اور یہ دیکھیں بہت سے ایسے کیسز میں پرسنلی جانتا ہوں کہ مجھے بھائی پر کوئی غصہ ہے ایکزیمپل طور پر میں نے بس ان پر یہ ٹیک لگانا ہے کہ انہوں نے یہ غصہ ہی کر دی اور کوئی لوگ نہیں دیکھیں گے نہ سنیں گے انہیں وہ پکڑ لیں گے لیکن یہ چیز ہمیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے جی دیکھیں آپ کی اپنی ایک سوچ ہے اپنا پوائنٹ آف یو ہے میرے اپنا پوائنٹ آف یو ہے اگری ڈیس اگری کر سکتے ہیں اچھا لگا آپ سے بات کر کے لاس میں بس یہ بتا دیں یہ مذہب کارڈ کب تک پاکستان میں اگر ہم بات کریں کب تک کھیلا جائے گا مذہب کے نام پہ کب تک ہم ایک دوسرے کو بھرا بھلا بھی کہیں گے یا ایک دوسرے کوئی انتشار کی طرف لے کے جائیں گے دیکھیں جی مذہب کارڈ کی جان تک بات ہے اس پہ ذرا مجھے بولنے دیجئے گا ڈیٹیل میں میں تو آپ کے ٹائم کی وجہ سے کہہ تھا ادروائز مجھے تو آپ سے بات کر کے اچھا مذہب کارڈ سب سے اچھا جو مذہب کارڈ کیش کی ہے وہ کی ہے پاکستان آرمی نے تو کہ کہتے ہیں اس کے بعد پوری قوم کو انہوں نے ماشاءاللہ لولی پاپ دیا ہے غزوائی ہند کا پوری قوم کو انہوں نے دیا ہے لولی پاپ کہتے ہیں شہادت کا پوری انہوں نے قوم کو لولی پاپ دیا ہے ہم کشمیر فتا کریں گے پچھلے چھے سالوں کے اندر اور اصل میں انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے سیریل بنائے ہیں انہوں نے پروپٹی ڈیلری کیا ہے انہوں نے کہتے ہیں جو اب انہوں نے اگری کلچر کی اوپر بھی قبضہ کر لیا ہے تو پورے ملک کی اوپر ایڈوکیشن کی اوپر بھی پورا نیٹ ورکس ہے پھر اسکری بانکس بھی ہیں اور ماشاءاللہ پینٹ کے اندر بھی ہمیں چپیڑے پڑھیں اور ہمیں مطالعہ پاکستان دوبارہ پڑھنے کی ضرورت ہے کیونکہ جیسا ہم نے پڑھا ہوئے وہ ہم سب کو پتا ہے کہ ہم نے کیسا پڑھا ہوئے پینٹ میں تو ہمیں بتایا جاتا ہے ہم جیتے ہیں ہمیں بہت کچھ اور بھی بتایا جاتا ہے کتر کے اندر آپ کو پرفارمنس آپ کے سامنے آپ کا ملک آدھا ٹوٹ گیا ٹھیک ہے تو اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے اس میں شک و شبہ نہیں لیکن پینٹ کے بارے میں آپ کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں چپیڑے پڑھیں لیکن ہمیں تو بتایا دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ ہمیں دانے جنگ میں جیتے اور ٹیبل پہ ہارے ٹھیک ہوگے ایسی کہتے ہیں یہی پوائنٹ آف ویو ہے تو چلے اگر آپ ٹیبل پہ بھی ہارے تو what was the reason behind that then ٹھیک ہوگیا آپ کیا کر رہے تھے اور بہر کیف اس کے بعد کارگل کی وار آپ دیکھ لیں اس کے اندر کتنا نقصان ہوا سیونٹی وان سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کا آدھا ملک ٹوڑ گیا تو پرفارمنس کیا ہے اور کہ کہتے ہیں اور ایسی کہتے ہیں اور ایسی کہتے ہیں اور ایسی کہتے ہیں کہ کنٹرول کون کرتا ہے ہمارا فیفٹی پرسنٹ آف ٹنیور اور جو ازادی کا ہے وہ ڈکٹیٹر شپس کے اندر گزر ہے تو اگر یہ اتنی اچھی ہیں تو ڈیلیور کریں نا ڈیلیور کریں کیا ملک کے حالات ہیں آپ پورٹی لائن کے نیچے دیکھیں کتنے لوگ ہیں نوجوان ملک چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں ہر بندہ کہہ رہا ہے پاکستان سے زندہ بھاگ لوگ پروپٹیاں چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں بیکوز دے دونٹ سی اینی فیوچر ٹھیک ہو گیا تو بات کرنے کا مقصد دی ہے کہ اس کے پیچھے گیا تھا اس کے پیچھے مذہب کا آڈی تھا ٹھیک ہو گیا کہ آپ جی وہ کہتے ہیں غزوہ ہند کریں گے اور کہتے ہیں یہ ہوگا کشمیر فتح کروائیں گے یہ کشمیر دونوں طرف کی روٹی ہیں ٹھیک ہو گیا یہ کشمیر انہوں نے کوئی ازاد زود نہیں کروانا یہ بھی کنسپٹ دیا جاتا تھا کہ پاکستان نے ابھی بھی دیا جاتا ہے کہ واحد اسلامی پاور ہے اٹامک پاور ہے پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں وہ ہم نے ہی انہیں سنبھالا ہوا ہے مطلب یہ چیزیں ہیں دیکھیں جی پاکستان ایک اٹامک پاور ہے اب یہاں پہ جیسے میں انٹرویو سے پہلے آپ سے کہہ رہا تھا کہ اس طرح کی موضوع کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے وہ پتہ نہیں کسی شخص نے کہا تھا میرے خیال سے انور مقصود صاحب ہیں مجھے اب نام نہیں یاد انہیں نے کہا کہ دور حاضر کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے جو بندہ اپنی زبان کو پاک رکھ لے تو وہ صرف دو قسم کے بندے ہیں یا تو دور حاضر کے جو حالات ہیں وہ اس سے ڈریکٹ بینیفیشری ہے یا جو دور حاضر کے حالات ہیں وہ اس کا خود ذمہ دار ہے اس کے علاوہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ اپنی زبان پاک نہیں رکھ سکتا دور حاضر کے حالات کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے بالخصوص پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو اب اس کے بعد وہ بات کر رہے ہیں کہ جی we will go towards کلکت بلتستان we will talk about P.O.K ہم آئی او کے ایک ہی بات نہیں کریں گے اب ہم P.O.K کی بات کریں گے ہم کلکت بلتستان کی بات کریں گے کیوں کیونکہ آپ اتنے انٹیسائسیف تھے مجھے نہیں پتا انہوں نے میڈل کس چیز کے لگائے ہوئے ہیں کس چیز کے میڈل ہیں کہ آپ چون بھی نہیں آگے کر سکے آپ انٹرنیشنل کمیونیٹی کے سامنے آسم نیر صاحب سوئے ہیں انہوں نے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی مرجے پندرہ ہزار مسلمان تو کیا ہوا ٹھیک ہے ان کا منجن بکڑا ہے پلوڈ بچھ رہے ہیں دی اچھے لانچ ہو رہا ہے اب ہر چھوٹے چھوٹے ملتان کے اندر دیکھیں سارے بغات کا بیڑا گر کر دیا سموک کے حالات دیکھیں کون پولیسی بنا رہا ہے بریوکرسی کے اندر 50% یہ ہے جو باقی بریوکرسی ہے ان کی پرفارمنس بھی آپ کے سامنے ہے کہ we are the most polluted city in the world CSPs بہت پڑے لکھی ہوتے ہیں میں ایک جاہل انسان ہوں بٹ پلیس آپ پڑے لکھی ہیں تو پولیسی بنائیں آپ کی پولیسی کہاں پہ ہے پولیسی یہ ہے کہ we are the most polluted city in the world نمبر ون پہ ہم یہاں پہ ہیں بند کر دو لوگ ڈان لگا دو جب آپ کے سر پہ آنکھ ایک چیز پڑتی ہے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اچھا اب ہم نے کرنا کیا ہے تو جو پڑا لکھا بندہ ہوتا ہے لوہور کے اندر بیٹھیں ہیں تو دو کروڑ کی عبادی ہے ٹھیک ہو گیا تو کہ کہتی ہیں یہ اب سارا آورال سیچویشن ہے I don't see any hope for this country اچھا کوئی امید نہیں نظر آ رہی ہے ہم تو یہ سنتے ہیں کہ نوجوان ہیں almost 60% youth ہے اور آنے والے ٹائم میں جیسے آپ سوشل میڈیا کے ویسے دیکھیں آپ بول رہے ہیں freedom of speech کہیں نہ کہیں برڑ یا پاکستان freedom of speech ہمیں نو مہی والے دن نظر آگی تھی جتنی freedom of speech یہاں پہ ہے تو آپ جیسے بول رہے ہیں جیسے آپ نے openly بات کیا تو کیا بتا آپ انڈرویو پہ جڑائیں میرے پیچھے بھی کوئی آج ہے اچھا ایک چیز میں نے تھوڑا سا ڈیس ایگری کروں گا دیکھیں آپ نے جو باتیں کی ہیں خاص طور پہ اگر ہسٹری کے حوالے سے دیکھیں کہیں نہ کہیں آپ نے ٹھیک بات کی ہے کون سپینٹ کے حوالے سے اکتر کے حوالے سے کارگر کے حوالے سے لیکن ہر چیز کا ذمہ دار ہم اسی ادارے کو کیسے کہہ سکتے ہیں میرا ایک point of view ہے میں گلت بھی ہو سکتا ہوں میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں ہمارے politician اس لائق نہیں ہیں کہ ان سے گورمیٹ چلتی نہیں ہے تو پھر دوسری جو پاورز ہیں یا ادارے جو بھی آپ کہہ رہے ہیں انہیں آنا پڑتے ہیں اچھا میں ایک چیز یہاں پہ clear کرتا ہے چلوں نمبر ون میں امران خان کا سپورٹر نہیں ہوں کوئی بھی بندہ انٹی آرمی ہوتا ہے تو آج کل وہ ایک trend چلا ہوا ہے کہ یہ پی ٹی ہے یا یہ یو ٹی ہے میں امران خان کی گورمنٹ کی اوپر بے شمار ایسی حرکتیں اس نے کی ہیں جس کو میں نے object کی ہے ٹھیک ہے عمران خان کو میں نے vote اس لیے ڈالا کہ the rest is trash اور کوئی option نہیں ہے نواز شریف زرداری بلہول اور باقی یہ جو مذہبی ذماتیں وہ اللہ بچائے ایسے اسلام اور ایسے دین سے اس سے بہتر ہم سیکلری اچھے ہیں پھر اگر دین ایسے ہے نا تو پھر ہم لا دین اچھے ہیں ٹھیک ہو گیا تو سب کوئی پتہ ہے اس میں کون سی یہ ایجوکیٹڈ لوگوں کی یہی سوچ ہے اگر آپ آم پبلک میں کریں گے آپ کو نہیں لگتا کہ تھوڑا سا لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا بات کر رہا ہے یہ مطلب کس طریقے سے بات کر رہا ہے یا مطلب یہ اداروں کو غلط کہہ رہا ہے یہ چیزیں دیکھیں ادارے پرفورمنس دیں نا ادارے تنخواہ نہیں لیتے ادارے پلوٹ نہیں لیتے ادارے پینشن نہیں لیتے ادارے گولف اور گنٹری گلبز میں نہیں جاتے ٹھیک ہے اداروں کے ٹیشن پورے نہیں ہوتے کس کے ٹیکسز کے پیسے سے ہوتے ہیں میرے ٹیکسز کے پیسے سے آپ کے ٹیکسز کے پیسے سے پبلکی خون پسینے کی کمائی سے یہ اشیاں گرتے ہیں ٹھیک ہے چارچر ستارے لگا کے گھومتے ہیں تو پرفارمنس کی طرح ہے بھائی ڈیلیور کس نے کرنا ہے ششکے لینے ہیں تو کام بھی تو کرنا ہے نا یہ بھی تو کہا جاتا ہے نا نمبر ون جو ایجنسی آئی ہے دنیا میں ہماری نمبر ون یہ بھی تو ہمیں بتایا جاتا ہے ہمیں بڑا کچھ بتایا گیا ہمیں بڑی پٹیاں پر آئی گئی ہیں تو بہر کیف وہ ہر چیز کی ایک لیمٹ ہوتی ہے ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے ایک مکہ فاتح عمل ہوتا ہے آپ ایک پلاننگ کرتے ہیں کہ آپ بھی پلاننگ کرتے ہیں تو بہر کیف جو بھی سیریز آف ایوینٹس ہوں ہے اس ملک کے اندر پچھلے چھے ماہ کے اندر میرے خیال چھے تر سال تو ٹھیک ہے وہ چھے تر سال سے ہو رہے تھے لیکن پچھلے چھے ماہ کے اندر لوگوں کے کونسپٹ کلیر ہوئے ہیں اس سے پہلے تھے رٹے ٹھیک ہے امریکہ کہتا ہے ہماری جیسی پاکستان آرمی جیسی فوج میں مل جائے تو میں پوری دنیا پہ ایک امت کروں گا یہ تھے رٹے پھر اب آپ نے کونسپٹ اپنے کلیر کی گئے تو جب کونسپٹ کلیر ہوئے ہیں تو وہ ٹائیڈ اپ جو ہے وہ پوری چینج ہوگی ہے تو اس ٹائم مجھے یہ لگتا ہے ای تینک یا میرے یہ پرسنلی یہ جس بات ہے کہ نومڈی گیوز ای ڈیم اینی مور ناو کیونکہ سب کو بتا آگیا اور جہاں تک آپ بات کر رہے تھے ملٹری کی کہ سارے اسی ادارے کو بلیم کیوں کرتے ہیں ایک سوال ہے میں گلت یا صحیح نہیں آپ کو کہہ رہا آپ کی اپنی اپنی اپینین ہے لیکن ایک سوال یہ اٹھتا ہے بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یار اچھا ہر چیز انہوں نے اگر کیا ہے تو آپ پولیٹیشن کیا کر رہے ہو پبلیگ کیا کر رہی ہے پبلیگ میں بھی اویرنیس نہیں ہے اور یہ پبلیگ والی باتوں میں بولوں گا کہ چھتر سال اویرنیس نہیں تھی تو بے وکوف بنے نا یہ باتوں میں اگری کروں گا اچھا جہاں تک ہماری پبلیگ کی بات ہے ای ٹھنگ کہ ایڈوکیشن کی جو ہے وہ ڈائر نیڈ ہے ٹھیک ہے کرنٹ ایڈوکیشن سسٹم جو پاکستان کا ہے وہ انتہائی پتھیک ہے ہم ڈبے پروڈیوس کر رہے ہیں ٹھیک ہے میں اس پروفیشن میں پچھلے دس سال سے ہوں اور الحمدللہ میں نے اپنا کریئر سلاٹ کیا تھا اس ان انگلیش ٹیچر انہا لوکل اکیڈمی فرم نائن ٹین تو وہاں سے میرے کریئر کا آگاز ہوا ہے دوزار چودہ میں تو کرتے کرتے الحمدللہ ہم لیکچر آرین یونیورسٹی تو وہ جتنی ڈومینز ہیں میں نے وہ ساری دیکھی ہیں میں نے مدرسوں کے اندر بھی پڑھائی ہے میں نے آلموں کو بھی پڑھائی ہے انگلیش ٹھیک ہے میں نے ایم ایم آلم پہ بھی سکولز میں پڑھائی ہے تو بات کرنے کا مقصد دیا ہے کہ میں نے وہ سائٹ بھی ایکسپلور کی ہے یہ سائٹ بھی ایکسپلور کی ہے میں کسی ایک نیش پہ نہیں رہا دنیا کو دیکھیں کہاں پہ پہ پہنچی ہے ہم دیکھیں ابھی بھی وہ ہی رٹے والے سسٹم ہے وہ ہی سارے معاملات ہیں وہ ہی ٹپ ٹپ آو پروگرام ہے سیدھی بات جو میں کروں گا جیسے ہم نے اگر بات کی 1947 سے لے گئے اب تک تو انڈیا کو دیکھ لیں وہاں اور دوسرے نمبر پہ ان کا IT سیکٹر دیکھ لیں ان کا Education سیکٹر دیکھ لیں ان کا Medical سیکٹر دیکھ لیں یہ ایون میں اگر یہ ہی ایک سوال کرتا ہوں کوئی ایک فیلڈ بتا دیں مطلب آپ تو لیکچر آ رہے ہیں شاید میرے سے شاید نہیں definitely میرے سے زیادہ جانتے ہوں گے کوئی ایک فیلڈ جس میں ہم اپنے لوگوں کے software update کرتے ہیں کسی دوسرے کا نہیں کرتے ہیں بس اکات ہی ان کی اتنی ہے تو پھر اوڑ کیا کر سکتے ہیں اپنے لوگوں کے ہی کر سکتے ہیں باہر جائیں نہ کریں بدماشی پھر پتا چلے گا کہ کون کتنا بدماش ہے اور کتنی power ہے ٹھیک ہے آپ یہ بات مانتے ہیں کہ بھئی ہم اس ریقے سے development کی طرف نہیں جا رہے جیسے جس سپیڈ میں neighbor country انڈیا جا رہا ہے آپ اس چیزے agree کرتے ہیں دیکھیں انڈیا کے اگر آپ نے انڈیا کے ساتھ relative comparison پاکستان کا کرنا ہے تو as far as education کی اگر میں بات کروں اپنی فیلڈ کی بات کروں تو انڈیا کے education is one of the best education system in the world ٹھیک ہو گیا not only in Asia بلکہ پوری دنیا پوری دنیا کے اندر ان کا بہت اچھا اور well placed education system ہے ٹھیک ہو گیا انہیں یہ system کہاں سے ملا مطلب یہ ہے دیکھیں میں اس وجہ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ انہیں یہ system کہاں سے ملا یا انہوں نے بعد 1947 کے بعد develop کیا اس کی reason یہ ہے کہ دیکھیں جب separation ہوئی تو ہم میں بھی وہی سارا نظام تھا ان کا بھی وہی system تھا even جس ادارے کی آپ بات کریں ان کے پاس بھی وہی ادارہ تھا ہمارے پاس بھی ایک ہی چیز تھی نا training ایک ہی اس کے انڈر کی گئی پھر ہماری سوچ ادارہ ہو یا public ہو education system ہو یا کوئی بھی system ہو ہماری سوچ میں اور ان کی سوچ میں فرق کب آ گیا کہاں پہ جا کے آ گیا دوسری سائٹ پہ ہمیں یہی بتایا جاتا ہے وہاں پہ جو انسہ ملہب یہ ہے کہ مذہبی بہت سے انتشارات ہیں کسی کنٹری میں اتنا مذہب کو لے کہ اتنا وائلنس رہے تو کیا وہ اتنی ہر فیلڈ میں آگے جا سکتا ہے یہ میری سمجھ میں نہیں آتا کب اور کس ٹائم پہ وہ آگے نکلے دیکھیں کب اور کس ٹائم پہ آگے نکلے پھر میں اب یہ بات کروں گا پھر آپ وہ ہی کہیں گے کہ آپ ایک دارے کو پین پوئنٹ کر رہے ہیں انڈیا کا جو 76 years کا جو تنیور ہے وہ 50 to 60% مارشل لاہ میں نہیں گزرا ٹھیک ہے ان کی ڈیموکراتک گورنمنٹ جو ہے وہ ان پلیس رہی ہے ان کا جو بیورکراتک فریم ورک ہے ٹھیک ہے وہ بہت اچھا ویل ان پلیس اور وہ کام بھی کرتا ہے ٹھیک ہے وہ نیلی بطی لگا کے گھومتے نہیں ہیں کہ ہم CSP ہیں CSP ہیں وہ پھر کام بھی کرتے ہیں اور وہ کام نظر آتا ہے اور وہ پرفارمنس آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے انڈیا کی آپ جہاں تک اکانومی کی بات کریں چلیں ہمارا کمپیریزن نہیں بنتا وہ ہم سے پانچ گناہ بڑھیں ہیں ڈیر ارب کی بات ہی لے کے بیٹھیں ہیں چائنا کو سرپاس کر گئے ہیں پاپیلیشن میں ہم کہتے ہیں 220-40 ملین ہوں گے تو چلیں اس پہ نہیں ہم جاتے اس پہ تو ہم بات کر سکتے ہیں اس پہ تو کوئی پیسے والی بات نہیں میڈیکل کی فیلڈ میں میڈیکل کی فیلڈ میں بات کر سکتے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ کتنی کے پبلیکیشن یا بکس ہیں جو پچھلے 10-15 سال میں پاکستان سے لکھی گئی ہیں جو انٹرنیشنل لیول پر پڑھائی گئی ہیں انٹرنیشنل لیول پر پڑھائی کی چھوڑ دیں آپ یہ بتا دیں کہ لکھی کتنی گئی ہیں انڈین آخرز اٹھا کے دیکھیں کہ پوری دنیا کے اندر اس ٹائم جو آپ کے پاکستان کے جتنے ڈاکٹرز ہیں وہ کون سی کتابیں پڑھ کے ڈاکٹر بنتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو پتا چل جیگا جب آخرز کی آپ لس دیکھیں گے میڈلیسٹ کے اندر امریکہ کے اندر آپ ہائیس نمبر ریشیو آف دیکھ لیں پاکستانی بھی بہت زیادہ ہے پاکستان میں کیا ہے زیرو ہے کوئی ریسرچ نہیں ہے کوئی انویشن نہیں ہے کھالو لوٹ لو وڈ دو یہی چل رہا ہے ان سے میرے خیال سے اگر بات کرتے رہے تو شاید دس پندرہ بیس میٹ کے آدھا گھنٹہ بھی مزید یہ اسی طریقے سے گفتگو کرتے جائیں گے لیکن میں یہی کہنا چاہوں گا کہ بھائی دیکھیں جو بھی چیز ہے ہمیں ایکسپٹ کرنے کی ضرورت ہے جو ہماری غلطیاں ہیں جو ہماری میسٹیکس ہیں جہاں اور جب تک میسٹیک کو نہیں ماننے گے جیسے چھتر سال چلتے رہے اگلے چھتر سال بھی شاید ایسی چلنا پڑے اور جب تک آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں غلطی کو ماننا چاہے لائک آپ نے اگر کرٹیسائز کیا ہے کہیں نہ کہیں اس دکھ سے کیا ہے کہ یار چینج آئے بہتر ہو یہ تو نہیں کہ آپ چاہتے یہ ہیں کہ کسی ادارے کو غلط کہا جائے وہ تو آپ کسی کو بھی غلط کہیں گے وہ ہمارا ادارہ یعنی خود کو غلط کہیں گے اچھا میں کہتے ہیں آج سے چھ ماہ پہلے تک جتنا بڑا پاکستان آرمی کا سپورٹر تھا میرے خیال سے کہ آپ بیٹھ کے میرے ساتھ ڈیبیٹ نہیں کر سکتے تھے اگر آپ پاکستان آرمی کے خلاف بات کرتے تو میں ٹیبل سے اٹھ کے چلا جاتا ٹھیک ہو گیا تین ٹیس دی ہیں I wanted to join the army but again I would say کہ بات وہ ہی ہے میں انڈ پہ یہ پگام اگر دینا چاہوں گا اگر تو کسی تک پہنچے یا سن لے کوئی غلطی سے جو image آپ لوگوں نے بنایا ہوا تھا from the 76 years وہ image اگر آپ بنا لو دوبارہ تو پاکستانی پبلک آپ کو ہار پنایے گی اور ڈکٹیٹر بٹھائے گی خود ٹھیک ہے کہ یہ ڈکٹیٹر ہے ٹھیک ہے یہاں پہ وہ image ہی ہے کہ جو انہوں نے جھوٹ بولنے ہیں وہ کر کے پھر اب دکھائیں جو انہوں نے لوگوں کو لولی پوپ دیئے تھے ٹھیک ہے وہ پھر اب کر کے دکھائیں performance دیں جب ہر چیز آپ کے ہاتھ میں ہے politician سارے dummy سارے چور کے بچے ہیں ہر چیز آپ پیچھے سے کنٹرول کرتے ہو دیکھیں میری بات سنیں نواز شریف اگر آکر لوٹ کے گیا تو ان کی مرضی کے بغیر لوٹ کے گیا obviously نہیں شباز شریف آیا زرداری آیا جو بھی آیا جس نے بھی لوٹا کتی چھوڑا نہ رلی ہے تے لوٹیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے یہ امریکہ کو آنکھ بھی دکھا سکتے ہیں لیکن بات پتہ کیا ہے بات یہ ہے کہ ان کو پڑھ گیا نرم بستروں کی عادتیں ٹھیک ہے تو جس بندے کو نرم بستر کی عادت پڑی اس کو کو آپ جا کے بورڈر پہ گولی کھاؤ میرا ڈی ایچ اے میں گھر چار کنال کا میں صبح شام کھلتا ہوں گیریزن گولفن کنٹری کلب نیچے یوگ گاری ٹھیک ہے چار میں نے رکھیں اور بیویاں اب میں آپ کو بے شمار نام لے کے دے سکتا ہوں ٹھیک ہے لیکن نام میں نہیں لوں گا obviously تو کہ کہتی ہیں چار چار آپ نے رکھیں اور بیویاں اور پھر آپ مجھے کہیں کہ علی صاحب آپ جا کے بورڈر پہ گولی کھائیں شہادت تو میں کھوں گا یا شہادت کو دس سال روکے رکھو شہادت بعد میں دیکھیں گے سمجھ گئے ہیں بات کو تو بات غازی پیدا کر ہاں جی تو پہلے آپ کے کہتے ہیں اپنے معاملات آپ اپنے گھر سے درستگی شروع کریں میں خان سپورٹر نہیں ہوں ٹھیک ہے آپ خان صاحب کے سپورٹر بھی نہیں ہیں آپ اداروں کے بھی اس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں تو پھر آپ کو پاکستان چینج اگر آ سکتا ہے اگر کوئی پوسیبلیٹی ہے وہ کس سسٹم کے تھرو آئے گی پوسیبلیٹی یہ ہے جس ادارے کے ہاتھ میں سب کچھ ہے جس ادارے کے ہاتھ میں ایکسٹریم پاور ہے وہ ادارہ اپنے اندر غیارت کا مادہ پڑے پیدا کرے اور جو بغیارت اندر بیٹھی ہوئے ہیں اپنا احتساب کریں اور ان کو بائیڈ نکال لیں اور اپنی جو سمجھ ہے اس کو درست کریں سب سے بڑا آپ کو ریالیٹی چیک وہاں پہ ملتا ہے کہ جب فلسطین کے اندر پندرہ ہزار بندے جو ہیں وہ زیبا ہو چکے ہیں ٹھیک ہے پوری دنیا کے سامنے آپ نے چونی کی اور پھر آپ نعرہ لگائیں غزوہ ہند کا پھر آپ بات کریں ہم کشمیر بنے گا پاکستان تو پھر بندہ یہی کہے گا یار نکل جو ٹھیک ہے ایک خبر یہ آئی ہے آپ نے ابھی فلسطین کی بات کی خبر کے مطابق پاکستان کی طرف سے اسرائیل کو جو ویپن ہے یا اسلحہ ہے وہ پروائیڈ کیا گیا ہے جس نے خبر دی اسے تو چودہ سال کی سزا دے دی گئی لیکن اس کے اوپر آپ کو پتہ ہی ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں میجر آدل راجہ کی میں بات کر رہا ہوں انہیں تو سزا دے دی گئی لیکن انٹرنیشنل میڈیا اس چیز کو کور کر رہا ہے اچھا دیکھیں میری بات سنیں یہ اوپر جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے حکمران یہاں جو ابھی پوزیشن آف پاور پہ بیٹھا ہوئے ہیں چاہے وہ جیڈیشری میں ہے چاہے وہ ملٹری میں ہے جس کے پاس پاور ہے پارلیمنٹ میں ہے جو اس ملکے فیصلے کرتا ہے دیکھو ریالیٹی چیک سب سے بڑا یہی ہے کہ آپ فلسطین پہ وفات پا گئے کیا ہوا وہ ایٹم باوم کدھر گئے وہ نمبر ون کدھر گئی وہ جی ایف تھندر میں نے چاٹنے ہیں میں نے جھولے لینے ہیں ٹھیک ہے میں نے اپنی کہتے ہیں گرل فرین کو بٹھا کے سہرے گرانی ہیں وہ کس لیے بنائے ہیں آپ نے ڈیٹرنس نہیں آپ بول نہیں سکتے یہاں سے پتا چلتا ہے کہ آپ کس قدر بزدل بغیرت بے شرم دنیا سے محبت کرنے والے ٹھیک ہے اور موت سے ڈرنے والے ہیں کہ آپ نے چوت اکنی کی بات کرتے ہیں امت مسلمہ کی پتہ نہیں انہوں نے کوئی اسلامی ملکوں کا کوئی اتحاد بنایا تھا وہ رہیل شریف نہیں نہیں OIC تو چھوڑ دے وہ جو رہیل شریف جی نے شریف نے جو آرمی ملیٹری کوالیشن بنائی تھی وہ بھی گیب ہو گئے OIC بھی کیا کر رہا ہے OIC نے دیا دیکھیں سعودی عربیہ سے جس بندے نے امید رکھی ہے کہ وہ کچھ کرے گا امت مسلمہ کے لیے وہ سب سے بڑا بے وکوف ہے وہ سب سے پہلے تو اپنے سارے فیکٹ سیدھے کرے سعودی عربیہ اور اسرائیل ہر سیننم ٹھیک ہو گیا یہ ایک بات کلیر کر لیں یہ تو خبر تھی بھی کہ سعودی عربیہ ایک سیپٹ کرنے جا رہا تھا پاکستان پہ پریشر بڑی دیر سے تھا ٹھیک ہو گیا پاکستان پہ پریشر بڑی دیر سے تھا اور ان کا موڈ بھی تھا انہوں نے وہ بندے شندے بھی ادھر لینڈ کروائے ہیں اور کوئی وہ انجیو کے معاملات کے اندر جو بھی انٹرنل یہ کارفائیاں چلتی رہتی ہیں تو بہر کیف بات یہ ہی ہے کہ اگر تو آپ اس ٹائم ملک اور قوم بریکنگ پوائنٹ پہ ٹھیک ہو گیا وہ جو منجن بکرا تھا آپ کا وہ بکنا ہو گیا بند ٹھیک ہے نوبیڈیس گوئنگ تو بائی دیٹ بولشیٹ اینی بور نوبیڈیس گوئنگ اینی بور آپ کا یوٹ سارا فرار ہو رہا ہے میں آپ کو بینڈ رین ہو رہا ہے بینڈ رین میں آپ کو کہہ رہا ہوں بوس آپ اس ٹائم نپال کا کسی کو ویزا دیں گے وہ نکل جائے گا 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 یہاں سے آپ کو کیا پتہ چلتا ہے کہ جو جو کنٹری کا دیکھیں دنیا کی کوئی بھی فوج ہے وہ پبلک کی پاور کے بغیر وہ زیرو ہوتی ہے اگوانستان کے اندر اگر تالبان نے اٹھائیس ملکوں کی فوج کو بیس سال کے لیے چھپیرے مار کے باہر نکالا تھا تو وہ اس لیے نکالا تھا کہ وہ جو پچاس آٹھ ہزار کی تالبان کی جماعت تھی نا ان کے پیچھے پبلک کی سپورٹ تھی میں صرف کنکلوڈ اس کو یہ کر لوں کہ پاکستان کے اندر ٹھیک ہے آپ پینٹ کی بڑی مسالے سنتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو ایک بہت بڑی مسال یہ دیکھنے کو ملتی ہے کہ جی لوگوں نے جسموں کے ساتھ ٹینک بام بام باندھ کے ٹینکوں کے نیچے لیڑ گئے پبلک آگے تھی ملٹری بیچے تھی علان کرنے پڑے کہ جو ماں باپ کا کئل ہے وہ واپس یہ ساری سٹورییاں سنی ہیں نا ہم نے سیونٹی وان میں چلو جو بھی ہوا تو بات کرنے کا مقصد ہی ہے ملٹری بیچے